اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ فیزا فاطمہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹو سٹوری آج ہم موجود ہیں لبرٹی مارکٹ میں لوگوں سے پوچھتے ہیں اتنی مہنگائی میں جیب کیسے اجازت دے رہی ہے کہ وہ عید کی تیاریاں کریں اس مہنگائی کے دور میں شوپنگ کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے لوگوں سے ان کی عید کی شوپنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں انہوں نے کیا کیا شوپنگ کی ہے اسلام علیکم والیکم اسلام کیا حال ہے آپ کا میں آپ سے پوچھنا جاتی ہے آپ کے عید کی تیاریاں کیسی ہیں بلکل بہت اچھی جا رہی ہیں اس مہنگائی کے دور میں کتنا سروایف کرنا پڑھا آپ کو بہت مشکل ہے سروایف کرنا لیکن پھر ظاہر بات ہے عید ہے بچوں کے ساتھ بھی سارا کچھ کرنا ان کی پھر ساری خوشیں پوری کرنا تو وہ پھر یہ ساری چیزیں بہت معنی دکھتے ہیں لیکن مہنگائی کے دور میں تو پھر بچوں کے ساتھ دیکھنا کرنا پھرنا بچوں نے زیادہ تنگ تو نہیں کیا کہ ہمیں یہ بھی لے کے دیں بس بچی ہیں بچے تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے لیکن اپنی پوکٹ منی دیکھ کے پھر ہی چلنا اس کے مطابق لیکن پھر بھی شکر اللہ کر کے ہو گیا لیکن میں مہنگائی تو وہ تو تو مچ ہے اسلام علیکم کیسی ہیں آپ شکر اللہ آپ بتائیں آپ کی تیاریاں کیسی ہیں کمپلیٹ ہے میری تیاریاں کمپلیٹ ہو چکی ہیں بچوں کی شوپنگ کر رہے آجا اسلام علیکم کیسی ہیں آپ آپ بتائیں آپ کی تیاریاں کیسی ہیں ساری تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں چلے جی بہت شکریہ آپ کا جی ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور فیملی موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں ان کی اید کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں اسلام علیکم کیسی ہیں آپ اللہ کا شکر میں بھی بلکل ٹک ٹک آپ مجھے بتائیں آپ کی اید کی تیاریاں کیسی ہیں اور مکمل ہو چکی ہیں نہیں اید کی تیاریاں تو چاند رات تک چلتی رہتی ہیں اور ان کا مزہ بھی زیادہ چاند رات پر شاپنگ کرنے کا آتا ہے بٹ چل رہی ہیں اس مہنگائی کے دور میں آپ کو کیسی سروائب کرنا پڑا ہے مہنگائی تو سچ میں وہ کافی زیادہ ہوگی ہے کمپاریٹیب لی لاس یئر کے اس یئر ریڈز جو ہیں وہ ڈبل ہیں اور ہر چیز اتنی مہنگی ہوگی ہے ایک کوئی جوروڑی پسند آج ہے ایک ایرنگ پسند آج ہے تو وہ خفتین ہر گھن گیٹ سے کام کے تو ملنی دے تو کافی مہنگائی ہو چکی ہے اسلام علیکم علیکم السلام کسی ہیں؟ ٹھیک آپ بتائیں آپ کی اید کی تیاریاں ہیں مکمل ہو چکی ہیں کیا؟ بس چل ہی ہے تھوڑی تھوڑی ہوئی ہیں میرے تو پیپرز ہیں تو میرے تو ابھی چل رہے بس آئi legislation اسلام علیکم علیکم السلام کسی ہیں؟ ٹھیک آپ بتائیں آپ کی عید کی تیاریاں کیسے چل رہی ہیں چل رہی ہیں پوری ہو گئی ہیں ابھی تھوڑی بہت رہتی ہیں کچھ چیزیں رہتی ہیں کچھ چیزیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں اور اس دفعہ مہنگائی کتنی ہے پہلے سے زیادہ پہلے سے کم ہے پہلے سے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ مطلب جو ہمیں پیشلے سالے کو کئی ہم جوتا لیتے ہیں ہمیں ون ڈھاؤزن کا مل رہا تو اس دفعہ میں وہ 3 یا 4 ڈھاؤزن تک کا مل رہا ہوتا جی ناظرین آپ نے سنا یہ ہے کہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس دفعہ عید کی تیاریوں میں بہت دشواری پیدا ہو رہی ہے بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے پہلے سے ڈبل ریٹ ہو چکے ہر چیز کے اسلام علیکم آپ بتائیں کہ آپ کی اید کی تیاری ہے کیسی ہیں اید کی تیاری کے لیے نکلیں تو دوسرا یہ ہے کہ بچوں کو ایکزام ختم ہوئے ہیں تو ان کا دل تھا گھومنے پھرنے کا آج کھانا کھانے کے لیے نکلے شاپنگ تو ہل موشت ہو چکی ہے لیکن پھر بھی فیملی کی بہت سارے ریکوائرمنٹ ہے حالات جیسے بھی ہوں وہ تو پوری کرنی پڑتی ہیں آپ جانتی ہیں سمجھتی ہیں خود بھی ڈیفنیٹلی آپ فیملی والی ہوں گے جی اور مہنگائی کا بتائیں کیا زہر ہے مہنگائی کا بہت زیادہ زہر ہے ہر چیز آؤٹ آف کنٹرول ہے آؤٹ آف رینج آفوڈے بل نہیں ہے لیکن پھر بھی ہر صورت میں فیملی کو اکومنڈیٹ کرنا پڑتا ہے جیسے تیسے بھی کریں اور بچوں نے کیا زید کیا اس دفعہ بچوں نے زید کیا ہے بچوں سے خود پوچھیں آپ کو فضا چاہ رہے جائے کیا کیا کھانا ہے ہر ایک ہی الگ سے ڈیمانڈ ہے جی آپ بتائیں ہمیں شوارما وغیرہ کھانا ہے بس شوارما وغیرہ کھانا ہے اور کپڑے نہیں لینے آپ نے کپڑے لے لی ہیں کپڑے لے لی ہیں اور آپ نے بھی لے لی ہیں میں نے میں نے نان بورٹو ٹھیک ہو گیا ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ فیملی نے بات چطی کی ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ پچھلے سال سے اس دفعہ مہنگائی میں زیادہ تر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے ناظرین ہمارے پاس بہت پیارے سے بچے موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیسی ہیں آپ اچھا آپ بتائیں کہ آپ نے عید کی شوپنگ کر لی ہے جی اور کتنے سوٹ لی ہیں اچھا جی ماشیلہ تین تین سوٹ لی ہیں سب بہن بھائیوں نے ماما پپا نے کہا نہیں کہ اس دفعہ مہنگائی کافی ہے تو ایک ایک لے لو اور اب اب کس ساری شوپنگ ہو گیا جوتے کپڑے جولری وغیرہ جولری وغیرہ رہ گئی ہے یہ بات سب کچھ ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو آپ کی والندہ وغیرہ نے سب دے شوپنگ کر لی ہے آپ کے بابا نے بھی اور آپ کے بہن بھائیوں نے بھی اچھا جی تو آپ مجھے کیا سنا ہوگی کوئی پہم وغیرہ سنا دو دو جی سمانتی بسم اللہ 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 ماشاءاللہ جی ناظرین اس بچی نے ہمیں بہت پیارا سا دوشف سنایا ہے جی میرے پاس ایک چھوٹی سی نننی منی سی بچی آئی ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کرنے آئی ہیں اسلام علیکم وولیکم اسلام آپ کیا کر رہی ہو یہاں کھون رکھتا ہے گھومنے Peem گھومنے رکھتا ہے اور کونسی ropic کلاس میں کا پوچھ اوئس میں ملک اٹھا جی ہے مپ cow عید کھید میٹ پوچھل ہوگا اپنے کیا موسیقا م personal ٹرینکل ٹرینکل لیٹل سٹار ہاں وانگر وٹیو آر اب 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 سو ہائی لیکن ڈائیمنڈ اندر سکای بہت شکریہ آپ کا تینکیو اور ہم نیو فیملی سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں آئیے نازر اسلام علیکم کیسی ہیں آپ اللہ کا شکر میں بھی ٹک ٹاک آپ بتائیں کہ آپ کی ایت کی تیاری ہے کہاں تک بہت چکی ہیں ہونسلی میں تو ایت کی تیاری کر رہی نہیں رہی ہوں میرے تو کزن کی شادی ہے رائٹ آفٹر ہیت سمجھوں شاپنگ پر شادی سو جو شادی کے کپڑے میں سے پہن لیں گے بعد میں شادی میں یوز ہو جائیں گے اور مہنگائی کے حوالے سے بتائیں کہ مہنگائی کیسی ہے ڈیپینڈ کے آپ شاپنگ کیسی کرتے ہو اگر آپ برینڈز بھی چلے جاتے ہیں تو بہت مہنگا پڑ جاتے ہیں میں نے اپنے نیو بورن کے لیے بلیے ہیں سیون تھاوزر کا دریس لیا ہے اور وہ ہی آپ لیبارٹی سے آ کے لیے تو آپ کو ٹو تھاؤزن میں آپ کپڑے بنوا سکتے ہیں سوڈیپینڈ ہوئی شاپ آگیا آپ کو بیپا سمارٹ شاپر آئی بلیو سو مہنگائی کا بلیم نہیں ہے آپ اگر برینڈ کانشیس ہو رہے ہیں تو وہ مہنگائی کو بلیم مد کریں دس او آئی فیل جی اور بتائیں بچوں کے آپ تک کپڑے لے لیے یا نہیں لیے انہوں نے زید بغیرہ کی یا نہیں کی ابھی تک کیسے سب سے پہلے بچوں کے لیے لیتی ہوں اور اس کے بعد پھر اپنے لیتی ہوں اپنے تو میں موسٹی بس سیمپل وائٹ سوٹ ہی پہنتی ہوں ہر ہیت پہ میرا وائٹ سوٹ ہی ہوتا ہے اور اس طرح میں میں نے وائٹ کوٹن کر لیا کیونکہ گرمی ہوتی ہے تو آئی وانٹ ٹو بی کمفرٹیبل سنسا ہے فور کیڈ سا روان ماہ میں نے میک شور کہ مجھے کچھ چوبے نہیں بچے بھی کمفرٹیبل ہوں اور بتائیں ادھر آپ نے آکے کیا کیا کھایا میں نے کھایا تو کچھ نہیں افتاری کر کے آئے تھے پھر کیوں کھانا میں بلکہ حیران ہوتی ہوں کہ لوگ اتنا کھا کیسے لیتے ہیں افتاری کر کے آتے پھر کیسے کھا لیں تو افتاری کے بعد بس آپ ووک کرتے ہو تو میں گھر جا کے آرام سے پانی پیوں گی اور سہری کروں گی اب میں کھانے کا تو کوئی ٹائم نہیں ہے ابھی رات کے ایک بج گیا ہے تو دیفنیٹی ابھی گھر جائیں گے تو سہری کر کے سو جائیں گے پھر انشاءاللہ شکریہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر برینڈ سے کپڑے لیں تو زیادہ مہنگے ہیں اگر نورکل مارکٹ سے لیں تو بہت نورمال پرائز میں مل جاتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کیسی ہیں الحمدللہ آپ مجھے بتائیں آپ کے عید کی شوپنگ ہو چکی ہے آلماسٹ ہو چکی ہے لیکن بہت ہائی ریٹ ہے برینڈ کے جیسے کہ دیکھا جائے اوروورویو دیکھا جائے تو بہت مہنگا ہی ہو چکی ہے آج کل کے دمانے میں ریٹ مکلیف ہے پیشی دفعہ سے بہت چینج جیسے کہ کرونا میں جب دیکھا گیا تو بہت چینجیں آئی تھی ریٹس میں تو بہت ہی زیادہ چینجیں جو چیز ہمارے پاس دو ہزار کی تھی وہ تین ہزار تک ساڑھے تین ہزار بہت ہائی ریٹس ہو گئے ہوئے ہیں کپڑوں کے برینڈ کے اس کے بعد کاسمیٹک کی چیزیں ستائ�IZوں میں شوز لے لیں ست شکلے لیں بہت ریٹس ہو کے ہے پہن سے باہی رہا ہم جیسے کہ میڈل کلاس لوگوں کے پہن سے باہی رہا ہی رہا ہے جی جی بلکل ایسے ہی ہے ہر چیز پہن سے باہی رہا ہے بچوں کی چیزیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہے جی بلکل بہت مہنگی ہو چکی ہے بہت شیٹس ہوگی یا سی ٹی شٹس ہوگی بہت ہائی ریٹ پہ ان کے برینڈ کے لئے تو بہت ہی زیادہ ہائی ریٹس ہیں اسی لئے تو کہتے ہیں برینڈ پہ نہ جاؤ لوگ کالا جاؤ لیکن جو مدرز اپنے بچوں کے لئے برینڈ کوشیز ہوتی ہیں تو ان کے لئے تو وہ بھی تو اپنی دیکھے بچوں کے بچوں کو کونسے بار بار ملتے ہیں اس وجہ سے تو بچوں کے لئے بچوں کے لئے کوشیز ہونا پڑتا ہے مدرز کو بچے زد کرتے ہیں کہ ہمیں یہ لے کے دے وہ لے کے دے یہ چیزیں لے کے دے وہ کلیٹس پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے جو بچے زیادہ ڈاک لیٹس پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے وہ پھر کلیٹ پہ فوکس ہوتا ہے کہ ہمیں چیز چاہیے تو وہ چاہیے بچوں پہ بچوں پہ مہانی پڑتی ہے بچوں پہ ہمارا ٹائم گزر گیا بچوں کا ٹائم چلے لڑا ہے اسلام علیکم 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 کیسی ہیں آپ الحمدللہ اچھا آپ بتائیں کہ آپ کی ہیتکی تیاری مکمل ہو گئی ہے اچھا آپ نے ہیتکی تیاری میں کیا کیا لیا جوتے کپرے کیا کیا خرید ہے کپرے اور جوتے ہو گئے ہیں ابھی باقی ایک سیسریز رہتی ہیں اچھا باقی سیسریز کیا رہتی ہے جمکے وغیرہ کلیپس وغیرہ جی لائک کلیپس اور چوریاں اور سب کچھ بہت کچھ رہتا بھی ہے لیکن بس مطلب سفٹی فٹی لڑکیوں کی تو اینڈ تک بھی نہیں پوری ہوتی چیزیں جی بلکل ایسے ہی ہے اینڈ تک پوری نہیں ہوتے ہیں ان کا تو یہ ہی ہوتا ہے ایک لے لیا دو لے لیں دو لے لیں تو تین لے لیں اچھا اس دفعہ اتنے سوٹ بنائیں ابھی تین ہو گئے ہیں مطلب ہاں تین پوری ہو گئے ہیں دیکھ رہے ہیں جوتے بھی لینے ہیں جوتا بھی ایک ہی لیے بات اچھا اور لینے کے ادادہ ہے کوشش کریں گے پوری اگر ماں باپ نے لے کے دیا تو بجٹ میں رہا تو بلکل ایسے ہی ہے ماں باپ کو تنگ نہیں کرنا اگر وہ ایک لے کے دے تو ایک پہ ہی منظور کرتا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی ہم ایک لے لیتے ہیں لیکن ہر بچے کے اپنا بھی کوئی انمان ہو دیں من میں کہ بھئی لے کے دیں اید کونسا روز آ رہی ہوتی ہے سال میں ایک دفع آتی ہے بس ایسی ہے مہنگائی کے وجہ سے والدن بھی پریشانہ ہے لیکن بچوں کے خواہشات بھی انہوں نے پوری کرنی ہے تو آپ کے اپنے اپنے کیا کہتے ہیں لے دیں گے یا نہیں نہیں وہ کہتے ہیں نہیں بالکل نہیں ان سے دھوک ہوگے تو کہیں گے نہیں کیونکہ وہ بجٹ میں رہنا ہوتا ہے بات سیل وہ تھوڑا سا کرتے ہیں ہار پیننٹ کرتے ہیں بات ہے کہ بھئی ٹینیج لڑکیاں ہیں ان کے ارمان بہت زیادہ ہیں ہم نے یہ بھی اور یہ بھی اور یہ بھی بات وہ مانتے ہی نہیں ہیں لیکن کبھی کبھی لے بھی دیتے ہیں یہ نہیں کہ بالکل ہی نہیں لیکن فیلحال ابھی ہو گیا ہے بیسے مجھے بڑے گا مجھے بھی کمپرویش کرتے ہیں تو اچھے آپ کتنے بہن پھائیں ہیں جن کو امی نے لے دیئے ابو نے لے دیئے اور کوئی رہ گیا یا نہیں رہ گیا ہم ٹین ہیں اور ہم ٹینوں بچوں کے ہی ہو گئی ہیں مطلب ابھی بس وہی باتنا جوتے وغیرے رہتے ہیں کپرے ہو گئی ہیں کپرے تینوں کے بچوں گئے ہو گیا اور ہم ٹیوتے رہ گیا جلے جی بہت شکریہ آپ کا جن آزرین آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ ان کی عید کی تیاری مکمل ہو چکی ہے اس مہنگائے کے دور میں سروائیف کرنا بہت مشکل ہے اپنی حوش فیضہ فاطمہ کی اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی